بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم نے بنایا ہے کسٹڈ جو کہ کھانے میں بہت ہی یمی اور بننے میں بہت ہی ایزی ہے یہ تقریباً دس منٹ میں تیار ہو جاتا ہے اور آج ہم ریڈی کر چکے ہیں آپ بھی دیکھیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا انگریجینٹ چاہیے اور کس طرح سے یہ بنتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ اچھے سے بنا سکیں کسٹڈ بنانے کے لئے ہمارے پاس ہے ایک لیٹر دودھ ہم نے لیا ہے ایک کپ چینی لیا ہے ایک کپ ہم نے لیا ہے کچھا دودھ جس میں ہم کسٹڈ پوڈر ایڈ کریں گے اور اس میں گری ہے ہمارے پاس میوہ ہے چوپ کی ہوئی گری ہے بادام ہے اور یہ چھوٹی سلایز میں کاٹی ہوئی گری ہے یہ ہم کسٹڈ کے اوپر ڈیکوریشن کے لئے یوز کریں گے ایک ہمارے پاس سیپل ہے اس کو بھی ہم کیوب میں کاٹ کے کسٹڈ میں ایڈ کریں گے میوہ ہے ہمارے پاس گری ہے ہمارے پاس اور یہ بادام ہے چوپ کی ہوئے یہ ہم دودھ میں جب کسٹڈ اوپر رہا ہوگا تو اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ہمارے پاس کسٹڈ پوڈر ہے ایک لیٹر دودھ میں پانچ چمچ ہمیں کسٹڈ پوڈر کے چاہیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ تھن ہو تو آپ کسٹڈ پوڈر کے چھے چمچ کر سکتے ہیں لیکن میں زیادہ تھک نہیں چاہتی تو میں اس لئے پانچ چمچ ہی یوز کر رہی ہوں اس میں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں کھڑائی میں ڈالیں گے دودھ آئی فلیم پہ ہم دودھ کو بوائل کریں گے اور تب تک ہم کسٹڈ پوڈر جو ہم نے دودھ کچھا رکھا تھا اس میں کسٹڈ پوڈر مکس کرتے ہیں دودھ میں ہم کسٹڈ پوڈر مکس کریں گے ساید چیتا آئی میں کسٹڈ تک ہوں ساید چیتا آئی میں کسٹڈ پوڈر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں جب تک کہ دودھ کو بہائے لہا جائے گا پھر ہم اس میں آہستہ آہستہ اسے مکس کریں گے دودھ کو بہائے لہا گے اچھی طرح سے اب ہم مکسٹرڈ پھوڑڑ ڈالتے وقت پھیلائم کو تھوڑا لکھ کریں گے ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ گھٹھلیاں نہ بنیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں کروں یہ اور مکس کرتی جاؤں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس میں شامل کرنا ہے دو دو چمچ کر کے ایک ہاتھ سے ڈالتے جانا ہے ایک ہاتھ سے ہلاتے جانا ہے ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک کسٹر پورڈر کا کچھاپن ختم نہ ہو جائے تقریباً تین سے چار منٹ دو سے تین منٹ ہم نے اس کو پکا لیا اب ہم اس میں چینی مکس کریں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں ایک کپ مکس کر دیں آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ اتنی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے تین سے چار منٹ ہم نے اس کو پکا لیا ہے اب ہم اس میں جو اپنے میوہ رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے میوہ کو میں نے پہلے سے دو گھنٹے کے لیے نہ بکھو کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ جلدی نرم ہو جائے ساتھ میں گری اور بادام جو چوب کیے تھے ہمارے پاس وہ بھی ہم نے اس میں حامل کر دیئے اب اس کو مزید تین سے چار منٹ تک ہم پکائیں گے فلیم لو رکھنا ہے زیادہ ہائی نہیں کرنا منہ خراب ہو جائے گا کسٹڈ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اتارنے لگے ہیں اتار کے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں پھر تھوڑا سا تھنڈا ہوگا نا تو پھر اس میں اسے ہم بال میں نکال کے تو فریزر میں رکھ دیں گے پھر آپ کو اس کی میں دکھاؤں گے ہمارا کسٹڈ تیار ہو چکا ہے ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا آدھے گھنٹے کے لیے رکھا گا یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرونگ بال میں نکال لیں گے پھر ہم نے اپل کاٹ کے رکھا تھا اس کو ہم اس میں شانگل کریں گے پہلے پھر ہم اس کو نکال کے اس میں پہلے میں سکی ہے گے پھر ہم اس کو نکال کے لیے پھر ہم اس کے لیے پھر ہم اس کے لیے موسیقی